اسلام علیکم دوستو میں ہوں پروفیسر احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل ہم آپ کو دیں گے جنرل نالج کی معلومات الفیبیٹیکلی یہ معلومات دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے ابراہیم پیغمبر کے بارے میں ابراہیم کو ہم عربی یا اردو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے ان کا لقب خلیل اللہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت ہی برگزیدہ بیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام تینوں بڑے مذاہب یہودیت عیسائیت اور اسلام کے بانی مانے جاتے ہیں تینوں مذاہب کی کتابوں میں ان کا ذکر تفصیل سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروعی سے بود پرستی اور شیرک کے تلافتے حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ سے 2166 سال پہلے میسوکوٹیمیا میں پیدا ہوئے جو کہ آج کل بخداد سے 200 میل کے فاصلے پر ہیں بعد میں انہوں نے مصر ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں کیے گئے تمام کام قرآن مجید میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو رہتی دنیا تک قائم رکھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر جس کو بیت اللہ کہتے ہیں اس کی تعمیر کی آبِ زمزم کا قوام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا اسی طرح ان کی بیوی حضرت خاجرہ کہ صفہ مروہ کے درمیان دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ وہ حج کے عراقان میں شامل کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو پچھتر سال کی عمر میں وفاد پائی اور حیبرون فلسطین میں مرفو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ ہم نئی اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت السلام